اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے میند ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہیویئرل پرسپیکٹیو آف سائکولوجی کرداری نکتہ نظر تو دوستو یہ بہیویئرل جو پرسپیکٹیو آف سائکولوجی ہے یہ نفسیات میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے یہ نظریہ ایک تو کرداری نکتہ نظر کا سب سے جو اہم اور جو نمائی نام ہے وہ واتسن کا ہے تو واتسن نے ہی کرداری نظریہ کی ترویج کی اور پھر اسے انتہائی بلندی تک پہنچایا تو واتسن نے ہی یہ جو نظریہ تھا یہ پیش کیا تھا واتسن کا خیال تھا کہ نشن ماں ایک مکان کی عمل ہے جبکہ انسانی شخصیت کی تعمیر مشروط عموزش سے ہوتی ہے تو اس کا کہنا ہے کہ انسانی کردار کی تبدیلی اور تعمیر ایک سادہ مشروطی عمل ہے تو مشروطی عمل ہے کہ مثال کی طور پر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان سٹیپ بے سٹیپ کیا ہے کہ وہ سیکھتا ہے تو یہ قدم سے ہی نہیں ایک بچپن کی عمر ہے بچپن کے بعد پھر تھوڑی سجوانی کی عمر ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد اس طرح سے اس ہر چیز کا ایک سسٹم ہے جس طرح حیاتی نکتہ نظر کی انتہا پسندی نے فرائیڈ کے نظریہ کی راہ موار کی اسی طرح فرائیڈ کے پچھیدہ اور مبہم صورات نے کرداری نظریہ کو فروغ دیا تو یہ جو حیاتی جو بائیولوجیکل پر سیپیکٹیو اور سائیکولوجی ہیں اس کی وجہ سے جو سگمنٹ فرائیڈ نے اپنی جو تھیوری پیش کی اور اسی طرح سے فرائیڈ کے جو نظریہ تھے جس کی اندر فرائیڈ نے انسان کو ایک بہت ہی خواہشات کا اقلام شخص کے تصور میں پیش کیا تھا اس کے جواب میں واتسین نے اپنا نظریہ پیش کیا واتسین نے کردار کو ترجع باتی بنادوں پر جانچنا شروع کیا اور واضح کیا کہ کرداری محول کے اثرات کا عقص ہوتا ہے تو واتسین کا کہنا ہے کہ کردار اندرونی نفسی عوامل کا نہیں بلکہ مہیج اور عدی عمل کا مجبوعہ ہے تو واتسین نے کہا کہ جو انسان کا جو کردار ہے وہ صرف جو ہماری انر کنڈیشن ہے اس کی اوپر بیس نہیں کرتا اس نے کہا کہ مہیج اور عدی عمل سٹیمولس اور ریسپونس کا تعلق ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے انسان اس کو حاصل کرنے کے لئے کام کرتا ہے اور جو پھر انسان کرے گا جو ایکشن انسان کرے گا وہ اس کا ریسپونس ہوگا تو واتسین کا کہنا تھا کہ سٹیمولس اور ریسپونس کی سٹیڈی کرنی چاہیے یہ مہارین ماضی کے واقعات نہیں گنگالتے نہ ہی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے کیوں ہیں وہ محول کے ان پہلوں پر غور کرتے ہیں جو کردار میں تبدیلی لاسکیں ان مہارین کے نزدیک تقویت اور تقویت کے ذریعے ہی کردار میں تبدیلی لاسکتے ہیں کرداری نکتہ نظر میں پالو اور سکینر کے پیش کردہ کلاسکی اور عاملانہ مشروطیت کے نظریہ کو بہت اہمیت حاصل ہیں تو اس زمن میں مشروطیت کی دونوں اقسام کلاسکی اور مشروطیت کلاسکی مشروطیت اور عاملانہ مشروطیت نے کردار کو سمجھنے اور اسے تبدیل کرنے میں انتہائی اثرات مرتب کیے ہیں تو تھارنڈیک اور سکینر نے مشروطیت کے ساتھ کردار کے نتائج کو بھی اہمیت دی اور واضح کیا کہ یہ نتائج بات آزا کردار کو متاثر کرتے ہیں تقویت اسی کی واضح مثال ہے جان ڈالرڈ اور نیل میلر نے واضح کیا کہ فرائیڈ کی بیان کردہ تسکین حاصل کرنے کی جبلی خواہشات تقویت کے ذور پر کام کرتی ہیں تشویش دراصل خوف کا مشروط عدد عمل ہے تو اس زمان منی سو ساٹھ کی دہائی میں اموزشی قوانین کو ذہنی امراض کے علاج میں استعمال کیا جانے لگا انی سو ستر کی دہائی میں کرداری نکتہ نظر پر مبنی نفسیاتی طریقہ علاج باقاعدہ کرداری طریقہ علاج کے طور پر معروف ہو گیا تو کیا کہ وہ ایک بہیویورل سائیکو تھراپی کے طور پر اس کو کیا کیا کہ اپلائی کر دیا گیا تو جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ انسان کا جو کریکٹر ہے اور اس کا پوری طرح سے اس کو گنگالہ جاتا ہے اس کا متعلیہ کیا جاتا ہے جس کے اندر انسان کے ایکشن اور اس کے رد عمل کو دیکھا جاتا ہے ایکشن اور اس کے ریسپونس کے اوپر سٹیڈی کی جاتی ہے تو اس کے اثرات اس کے جو افیکٹ ہیں ان میں کرداری ماہرین جو کریکٹرسٹک بہیویوریسٹک جو سائیکولوجیٹ ہیں عدم اتابقتی کردار کو بدلنے پر اثرار کرتے ہیں ناپسندیدہ رد عمل کو ترق کرنے اور قابل قبول رد عمل کے سیکھنے پر زور دیتے ہیں تو اسی طرح کرداری مالج یہ دیکھتا ہے کہ کردار کا کون سا حصہ تبدیل کرنا ہے اور کیسے تبدیل کرنا ہے حلاج کی کامیابی کا انحسار تیہ شدہ مقاصد کے حصول پر ہوتا ہے یعنی جس میں کردار کو بدلنا چاہتا تھا وہ بدلا گیا کی نہیں تو کرداری جو نکتہ نظر ہے جو بہیویوریسٹک جو پرسپیکٹیو ہیں اس میں محض علامات کو اہم سمجھنے پر تنقید کی جاتی ہیں اس میں مسئلے کی اہمیت اور محہم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو موکل کے مسئلے کی بنیاد ہوتا ہے تو کرداریت نے انسانی فطرت کردار اور ذہنی امراض کے حوالے سے دیر پا اثرار مرتب گئے ہیں جن کو آج کے دور میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو ہر ایک جو پرسپیکٹیو ہے اس کی اپنی بیس ہے اس کے ایک اپنے جو میتھڈ اور طریقے ہیں تو اسی طرح سے یہ جو بہیویوریسٹک جو پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر کیا کیا گیا ہے کہ کانشیوز اور انکانشیوز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ صرف ایکشن اور اس کا جو رسپونس ہے اس کے اوپر ہی متعلیہ کیا جاتا ہے دوستہ یہ تھا ہمارا ٹاپک مجمین ہے آپ کو سند آیا ہوگا اللہ حافظ